رحیم میرے پیار بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو باعثانی آپ کو مل سکے اگر آپ عمل چاہتے ہیں کروانا تو ہم سے ضرور رابطہ کریں اگر کوئی پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے کسی بھی قسم کی کتنی بھی بڑی پریشانی ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں آپ لوگوں کی فرمائش پر جو ہے عمل آپ لوگوں نے بہت زیادہ اتجاج اور اتجاج کی کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جسے ہم اپنے پیاروں کو منا سکیں یعنی کہ اگر آپ کا کوئی پیارہ ناراض ہو گیا ہے روٹ کیا ہے یا آپ اس کو مسخر کرنا چاہتے ہیں یا آپ مطلوب ہیں اور طالب یعنی طلب کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو طالب ہیں اور مطلوب کو طلب کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل لازم کریں انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ نے یہ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا اگر اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کر لیا تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے یقین مانیں کہ آپ کا پیارہ آپ کے پاس فوراں حاضر ہوگا چاہے وہ دور ہیں سات سمندر بار ہے کتنی بھی دور ہیں وہ آپ تک پہن جائے گا آج میں سورہ فاتحہ کا ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں اگر آپ طریقے سے کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے عمل یا آپ کے لئے کوئی آپ کے پیاروں کو منانے کے لئے مدد کریں تو ضرور انشاءاللہ آپ ہم سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں اترِ غلاب اترِ غلاب آپ نے لینا ہے اور ایک کاغذ کے اوپر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ یہ والی جو قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ لکھی ہوتی ہے شروعات کرتے ہیں قرآن پاک پڑھنے سے تو وہاں پر بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گی سورہ فاتحہ اس کا نام ہے تو وہاں سے آپ نے یہ اچھے سے مطلب کہ لکھ لینی ہے آپ نے کالی مارکل سے آپ بے شک لکھ لیں یا پھر سرخ سے لکھ لیں اور گرین سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ نے جو ہے صاف شفاف کاغذ کے پر آپ نے جو ہے سورہ لکھنی ہے اور اس کے نیچے آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے اور اس کے بعد لکھنا ہے یارحیمو اپنا نام اپنی والدہ کا نام یارحیمو اس کا نام یعنی جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ جسم کو بلانا چاہتے ہیں مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مہر بانِ ما ماں جیسے مہربانِ ماں کو ایسے لکھنا ہے پورا ماں نہیں لکھنا صرف میم علیف لکھنا ہے مہربانِ ماں دوبارہ سے سننے اپنا نام اپنی والدہ کا نام یارحیمو اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جس کو آپ طلب کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام مہربانِ ماں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اتنا لکھ کے سور فاتحہ کے ساتھ آپ نے اس طرح ہی لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو جو آپ سور فاتحہ کے جو آپ نے نقش تیار کیا ہے نا اس کو کسی جار کے اندر شیشے کے جار کے اندر آپ نے ڈال کے تو اس کے اندر اترے غلاب میں نے آپ کو بتایا تھا نا اترے غلاب آپ نے لینا ہے اب اترے غلاب اس کے اندر آپ نے کافی سارا ڈال دینا ہے تاکہ جو ہے اس کے اندر مہک پیدا ہو جائے خوشبو جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جائے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سور فاتحہ کی دو نفل رکت نماز نیتنی ہے اور عشاء کے نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یہ نفل صرف دو نفل عام نفلوں کی طرح آپ نے نفل کی نیت کر کے تو نماز پڑھنی ہے اب آپ نے عشاء کے بعد بھی آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آپ تحجد کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں فجر کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں یہ تینوں ٹائم وقت مقرر ایک ہی ہونا چاہئے یہ تین دن کا عمل جو انسا ہے آپ کریں گے ایک دن میں واضح فرق ماشاء اللہ الحمدللہ پڑھ ساتا ہے لیکن آپ تین دن لازمان کریں تاکہ اچھی سے محبت جو ہے قائم ہو جائے اور دوسرا یہ میاں بیوی کے لئے بھی پڑھا جا سکتا ہے جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی یا شادی کا مسئلہ ہے یا وہ اپنے بسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن جائز طریقے کا استعمال کریں حرام توبہ ناؤس بھی اللہ اللہ پاک ماف کرے اس لئے بلکل بھی آپ استعمال نہیں کریں گے چیک ہے اب آپ نے نفل جو ان سے ہیں سورہ فاتحہ کی نیت کر کے جب آپ نماز میں بھی جب آپ سورہ فاتحہ جوڑتے ہیں یعنی کہ جیسے نفل پڑھے ہیں نفل میں جہاں سورہ فاتحہ آتی ہے سورہ فاتحہ کو بیس مرتبہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کو بیس مرتبہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد سورت ملا کے تو پھر آپ جو ہے رکوع قیام پھر سجدہ پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے پھر دوسری رکعت میں بھی مطلب کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو بیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے دعا مانگنے کے بعد ایک سو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس جار کے اندر دم کرنا ہے جار کے اندر دم کر کے اس کو اچھے طریقے سے ایر ٹائٹ کر دینا ہے جار جونسا ہے بزار سے بھی مل سکتا ہے یہ جیم کی بوتلی ہوتی ہے نا مطلب کہ جو ہوتی ہیں ایپل جیم ہو گیا یا جام ہو گیا یہ جو بھی آپ کو سمجھاتی ہے ٹھیک ہے مارکٹ میں بلتی ہیں تو اس کی بھی وہ آپ شیشے کی جو اس طرح کا جار بھی آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے اس طرح کا لینا آپ نے تو اسی کے ساتھ اجازت دیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے جادو ہے یا جنات کا اثر ہے کاروبار کی بندیش ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اجازت دیں اللہ حافظ